بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان جیل میں ہیں عمران خان کو جن ابتلاووں کا سعبتوں کا مصیبتوں کا سامنا ہے وہ آم آدمی سمجھتا ہے دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب وہ آزاد ہیں مری کی تھنڈی ہواوں کے نظارے لے رہے ہیں مزے لے رہے ہیں لیکن وہاں بھی میاں نواز شریف صاحب پریشان ہیں کہ کہیں گرفتاری نہ ہو جائے کہیں جیل جانا نہ پڑ جائے ادھر عمران خان جیل میں مطمئن ہیں ان کی طرف سے جائے صاحب کے سامنے جا جغبول حسنات جن کے پاس عمران خان کو کڑی سے کڑی بوری سے بوری اور بڑی سے بڑی سزا دینے کا اختیار ہے ان کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ جائے صاحب مبارک ہو نیلسن منڈیلا پاکستان پہنچ گیا عمران خان دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے وکلا کے ساتھ بھی وہ اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں اپنے وکلا کے ذریعے انہوں نے پیغام پھیجوایا کہ میاں نواز شریف صاحب میرا کسی بھی حلقے سے انتخابات میں مقابلہ کر لیں اگر بھی میاں نواز شریف صاحب اہل نہیں ہوئے ان کی ناہلیت برقرار ہے اس کے باوجود عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان سے کہیں بھی میرے مقابلے میں انتخاب لڑ کر دیکھ لیں اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے جس طرح جلسہ کیا گیا ہے مجھے بھی اجازت دی جائے جلسہ کرنے کی لیکن مجھے جیل میں رکھا جائے میں صرف یہاں سے پیغام پھیجوں گا میرا ایک بندہ وہاں پہ جا کے تقریر کرے گا اور مجھے ایک دن کا ٹائم دیا جائے جلسے کے لیے تو ہم بتا دیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے نواز شریف کے جلسے کے مقابلے میں اگر ہمارا جلسہ کہیں بڑا نہ ہوا تو پھر یہ عمران خان کی طرف سے چلیں دیا گیا ہے بات ہم کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جیل سے باہر بھی مری کی فضاؤں میں بھی اسلامباد لاہور کی شہراؤں پر بھی پریشان پھر رہے ہیں کہ کہیں جیل نہ جاراں پڑ جائے لیکن ادھر عمران خان پور اعتماد ہیں پور عظم ہیں مطمئن ہیں وہ جیل میں بیٹھو ہیں جس طرح کی وہ باتیں کرے ہیں ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا یہ لیں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بھی غالب کا شیر پڑ دیا گیا تو آگے چل کر یہ علامہ اقبال بھی بن جائے گا اس طرح کے عمران خان وہاں پہ ہلکی بھلکی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ میاں نواز شریف صاحب وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے پریشان ہیں کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر بہارحال ان کو وزیراعظم بننے کا شاید لالی دیا گیا ہے یا ان کو ٹرائپ کر کے پاکستان لائے گیا ہے اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں ادھر عمران خان کو کل الیکشن کمیشن میں پیش ہونا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے لیکن وزارت داخلہ کی طرف سے کہا گیا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ایک جالی لیٹر بھی وہاں پر رکھ دیا گیا جس میں عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میری سیکیورٹی کا معاملہ ہے بعد میں پتہ چلا کہ یہ لیٹر بھی جالی تھا اور وزارت داخلہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا کہ عمران خان کو نہیں لائے جا سکتا اس پر بینچ کے ہیڈ نصار دورانی کی طرف سے شدید رد ملکہ اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر دیا ہے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو یہاں پہ نہیں لائے جا سکتا ہم کیسے اسلام بات سے اٹھ کے اڈیالا جیل راول پنڈی چلے جائیں وہ تو بہت دورہ ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ حکومت جیسے انتخابات کروانے ہیں وہ ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو پورے ملک میں انتخابات کیسے طرح سے کروائے گی بہارحال نصار دورانی صاحب بڑے غصے میں تھے اس کے باوجود بھی حکومت نے وزارت داخلہ نے عمران خان کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا تاہم عمران خان کے وکیل شویب شہین صاحب کی طرف سے اسی بینچ کو کہا گیا کہ جناب چھوڑیں عمران خان کے خلاف آپ نے جو توہین نے الیکشن کمیشن کا کیس بنائے ہوا ہے اس کو ختم کر دیں تو اس پر نصار دورانی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان سے معذرت لقوا کر لے آئیں ہم اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا رفع دفع کر دیں گے تو اس پر شویب شہین صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس پر میں عمران خان صاحب سے بات کروں گا آپ معاملے کو انتخابات کے بعد تک کے لیے مرتبی کر دیں انتخابات کب ہونے ہیں اس بارے میں بھی ابھی تک تو حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا بہرحال الیکشن کمیشن کی طرف سے جو رویہ سامنے آیا اس کی طرف سے جو کنڈکٹ اپ سامنے آیا اس کی طرف سے جو بات کی گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین نے الیکشن کمیشن کا کیس واپس ہو جائے گا آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے تو یہاں تک یہ بات ہے کہ عمران خان کیا معذرت کر لیں گے تو اس میں عمومی رائے گئی ہے کہ عمران خان اس پر اس طرح سے نہیں ڈٹ جائیں گے کہ نہیں 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 میں نہیں مانتا میں معذرت نہیں کروں گا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات یوٹن لینا پڑتا ہے اور پھر عمران خان نے ان جائش صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا تھا خاتون جائش صاحب کے بارے میں ان سے عمران خان نے معافی مانگ لی تھی معذرت کر لی تھی تو یہاں بھی الیکشن کمیشن کے سامنے عمران خان ہو سکتا ہے کہ معذرت کر لیں اور یہ معاملہ جو بڑا سنجیدہ اور سنگین نظر آ رہا ہے وہ یہیں پہ ٹھپ ہو جائے یہیں پہ ختم ہو جائے یہ کیس ختم ہو جائے ادھر میانواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی عجیب اور غریب قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک ویلا کیا گیا ہے فیاض راجہ صاحب کی طرف سے اس کا جو تھامنیل ہے اس کو دیکھ کر ایسا ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں تو تھامنیل میں کیا کہا گیا ہے ذرا آپ بھی ملائزہ کیجئے مری میں عیاشی نواز بینکاب ویاغرہ اور گندی فلم برامند ناظرین جیسے ہی آپ یہ تھامنیل دیکھتے ہیں تو ایسے یہی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مری میں بھی ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں لیکن جب اس کو دیکھا گیا سنا گیا تو وہی پرانی باتیں ہیں میاں نواز شریف صاحب بارا اکتوبر 1999 کو جب ان کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا تھا تو اس دوران جو دوائیاں وہاں پہ ملی تھیں جو لٹیرچر وہاں پہ ملا تھا جو وہاں پہ کتابیں ملی تھیں وہ سوالے سے فیاض راجہ صاحب کی طرف سے یہ ویلا کیا گیا ہے تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈریکولا یا پھر جنسی دنندہ جنسی بھیڑیا ثابت کرنے کے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں کیا فیاض راجہ صاحب کی طرف سے اپنے طور پر ہی ایسا ویلاک بنا دیا گیا ہے جیسے کی مسلم علی قنون کی جبلت ہے فطرت ہے عادت ہے اس طرح کی ویڈیو ویلاک لوگوں کے وہ سامنے لاتے رہتے ہیں ادھر نگران وزیراعلا کے سامنے وزیراعلا صاحب کھڑے ہو گئے ہیں یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں تو ناظرین جب آپ بھانت متی کا کنبا کٹھا کر دیتے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا جن کی کوئی سیاست نہیں ہوتی ان کے کئی معاملات پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے وزیراعلا کے سامنے وزیراعلا کے سامنے وزیراعلا ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے معاملہ کیا ہے ایک خبر یہ سامنے آئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی آل عزیزیا ریفرنس میں سال سال کی سزا پنجاب کابینہ کی طرف سے نگران کابینہ کی طرف سے ختم کر دی گئی ہے یہ بیان جاری ہوا تھا وزیراعلا عامر میر صاحب کی طرف سے اس پہ نگران وزیراعلا مرسن اکوید صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں ہماری کابینہ نے پنجاب کابینہ نے میاں نواز شریف صاحب کی سزا ختم نہیں کی بلکہ یہ معاملہ آیا تھا یہ درخواست آئی تھی بزدار حکومت کے پاس بزدار حکومت کی طرف سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور ہم نے اس درخواست کو کوٹ میں بھیج دیا ہے فیصلہ کوٹ نے کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب کی سزا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ درخواست کو ہم نے کوڑ میں بھیج دیا ہے جب سے اسے پہلے آمر میر صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ نگران کابینہ کی طرف سے پنجاب کابینہ کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کی سزا موطل کر دی گئی ہے جب موسن عبی صاحب کا یہ موقع سامنے آیا کہ نہیں ہم نے سزا موطل نہیں کی بلکہ ہم نے کوڑ کو درخواست بھیجی ہے تو ناظرین یہاں پہ دو پلکل ایک دوسرے کے متضاد ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے برعکس موقع سامنے آئے ہیں وزیراللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی سزا موطل نہیں کی جبکہ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی پنجاب کابینہ نے سزا موطل کر دی ہے تو اس پر پھر جب نگران وزیراللہ صاحب کا موقع سامنے آتا ہے تو ایک بار پھر وزیر اطلاعات آمر میر صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی خبر پر میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ میانواز شریف صاحب کی صدا نگران کابینہ کی طرف سے موطل کی گئی ہے وزیر اللہ صاحب جو کہتے ہیں وہ ان کا موقف ہے میرا اپنا موقف ہے تو اس طرح سے بات کی گئی آمر امیر صاحب کی طرف سے تو میانواز شریف صاحب کو قسط کی بات زیادہ پسند آئی ہوگی سوال یہ ہے تو اگرہ وزیر اللہ میانواز شریف صاحب اگر اقتدار میں آتے ہیں یا نہیں بھی آتے اگر کبھی کوئی نگران وزیر اللہ کی وکینسی اسامی خالی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اوز پر میانواز شریف صاحب کس کو تائنات کریں گے موسیٰ نقوی کو یا پھر آمر میر صاحب کو اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ